اسلام علیکم دوستو سرائل ٹرکس میں آپ کو شامدید کہتا ہو نئے اقامے کے حوالے سے امپورٹن اپ ڈیٹ لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو بالاخر نئے اقامے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اب تک کتنے لوگوں کو کتنے ممالک کی لوگوں کو یہ نئے اقامہ جو ہے وہ ملا ہے کچھ فیز کے حوالے سے بھی بات کر لیں کچھ اختیارات کے حوالے سے بات کر لیں تو ویڈیو کو اند تک دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں پوری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو دوستو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو بات کرنے والے کہ جو نئے اقامہ سٹارٹ ہوا ہے وہ اب تک 73 لوگوں کو ملا ہے جو کہ 19 الگ الگ نیشنالیسی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جو یہ نئے سپیشل اقامہ ملا ہے دوستو بات کرنے والے کہ اس میں آپ کو بہت سارے مطلب بہت سارے اختیارات جو ہے وہ مل جاتے ہیں مطلب آپ کسی بھی وقت سعودہ ریبیہ سے آ جا سکتے ہیں کاروار کر سکتے ہیں زمین وغیرہ خرید سکتے ہیں جائدادیں آپ خرید سکتے ہیں مطلب جو آپ کی مرضی آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے لیے وزٹ ویزا جاری کر آ سکتے ہیں مطلب تمام تر اختیارات جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیز ہیں وہ کچھ ہی لوگ اس کو افورٹ کر سکتے ہیں مطلب بزنسمن، آڈیٹرز، ڈاکٹرز وغیرہ ہی اس کو افورٹ کر سکتے ہیں فیز کے حوالے سے میں آپ سے بات کر لوں کہ یہاں پہ آپ کو دو قسم کے پیکجز مل جاتے ہیں ایک آپ کو سپیشل اقامہ مل جاتا ہے ایک سال کے لیے اور دوسرا آپ کو سپیشل اقامہ مل جاتا ہے پوری عمر کے لیے دوسرا یہاں پہ دل کو تھام کے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گئے جو فیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ توڑی سی زیادہ ہے دوسرا اگر آپ اس کو ایک سال کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے تو آپ کو ایک لاکھ ریال اس کی فیز ادا کرنی ہوگی ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو پوری عمر کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو آٹھ لاکھ ریال آپ کو اس کے لیے ادا کرنے ہوگی دوسرا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ فیز بہت کمی لوگ مطلب بزنس مین اوڈیٹرز ڈاکٹرز وغیر جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے کافی بہت بڑی سہولت بھی ہے تو دوسرا یہ کچھ نیا اپ ڈیٹ تھا سپیشل اقامہ کے حوالے سے لیت سوہوب کہ یہ اقامہ عام لوگوں کے لیے بھی آ جائے ملتا آپ سے ایک نئے ویڈیو نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک تیلی دیجئے اجازت اپنا ڈیسر خیال رکھیے گا اللہ حافظ